ہاں موکے رہے ہیں اللہ آبے رہے ہیں کیا موکے السلام علیکم اگر آنجاo جلدی سے آجائیں علیکم اسلام موسیقی 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 جب آپ تھوڑا سا اس کے اندر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹینز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں نا آپ کی تو پھر آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کے ورک ڈیز کون سے ہیں اور ہولی ڈیز کون سے ہیں تو ایسے ہی ہے بس سر وہ ویڈیو میکر لاغ ان ایرر آ رہا ہے پلیز گائیڈ کر دے اچھا نوید اس کے اندر ایک انسٹرکشن فائل آپ کو ملے گی میں نے اسے کہا تھا احمد سے جو اسسٹنٹ ٹرینر ہے ہمارے ان سے کہا تھا کہ وہ اپلوڈ کر دیں انہوں نے ساتھ انسٹرکشن فائل بھی ایک اپلوڈ کی ہوگی شاید تو آپ اس کی انسٹرکشن کو فالو کریں جیسے انہوں نے انسٹرکشن دیں ہیں تو پھر وہ انسٹرول ہو جائے گا پھر وہ لاغن آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انسٹرکشن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اس کی انسٹرولیشن کے لیے سر اٹینڈنس پیج کہا ہے اٹینڈنس وہ ابھی کر دیں گے اپنا جو لیب منجرز ہیں ہمارے وہ آپ لوگوں کو نوٹیفائی کر دیں گے آپ لوگ پھر جا کے اٹینڈنس لگا سکتے ہیں اتنی دیر آپ لوگ اپنے نام کو ریکممنٹ کر دیں یہاں پھر تاکہ یہاں سے بھی وہ آپ کو جو ہے وہ دیکھ لیں سر if you have any idea lockdown کب ختم ہوگا مجھے اس کے بارے میں کوئی information نہیں ہے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بیماری کو جلد جلد پاکستان اور دوسرے ممالک سے اٹھا لے اور اتنی ہی جلدی ہم زندگی میں واپس آ سکیں اور اپنے روز مرا کام جو ہے وہ آسانی سے سر انجام دے سکیں سر آپ کو میں نے inbox کیا تھا حرین فاطمہ کس لیے کیا تھا کیا question تھا بھی بتا دیں مجھے یہاں پہ اگر میں وہ نہیں دیکھ سکا تو یہاں پہ میں آپ کو answer کر دیتا ہوں اچھا آج جو ہے ہم نے تھوڑا سا فریلانسنگ جو ہے ہم نے ڈسکس کی پہلے پرانے جو دو دن گزرے ہیں ہمارے دو لیکچرز ہو چکے ہیں اور ابھی تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ٹیکنیکلی بھی تھوڑا سا انٹرڈکشن لیں اور جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو نون ٹیکنیکل ہیں جن کا کمپیٹر سائنس بیگراؤنڈ نہیں ہے ان کو تھوڑا سا یہ پتا چلے کہ ہم ایکچلی کرنے کیا جا رہے ہیں اور کس کس قسم کی چیزیں جو ہیں یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹیک ہے سر انٹرڈکشن کو بھی فالو کیا ہے باٹ یوزر نیم اور پاسفورڈ مسئلہ ہوگا آپ نے انٹرڈکشن کو ٹھیک طرح سے فالو نہیں کیا ہوگا آپ کو فردر ہیلپ کی طرفت ہے تو آپ محمود یا پھر احمد سے جو ہے وہ رابطہ کریں وہ آپ کی انسٹالیشن جو ہے وہ کروا دیں ٹیک ہے اسی لیے جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں سر آج گگ بھی بنا کے دکھا دیں انشاءاللہ بنائیں گے گگ ابھی تھوڑا سا سکلز کے اوپر کام کرنا ہے ہم نے گگ تو تب ہے نا جب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا سیکھ لیں ہاں البتہ اگر کسی کے پاس آلیڈی کوئی سکلز ہیں تو وہ اپنی گگ لگا سکتے ہیں جب ہم لیکچر دیں گے زیادہ دور رہی ہیں ایک دو دن بعد جو ہے وہ ہم گگ بنانے کا لیکچر دیں گے انشاءاللہ تو تب تک ویٹ کر لیں ابھی تھوڑا سا انٹرڈکشن ہم ٹیکنیکلی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ لیں کہ سافٹوئرز کسی کی انسٹال کرنا ہے اور اس طرح کی چیزیں گرامرلی کیسے انسٹال کرنی ہے گرامرلی آپ نے سمپل لکھنا ہے گوگل کروم کے اوپر گرامرلی کروم ایکسٹینشن تو اس ایکسٹینشن کو آپ نے ایڈ ٹو کروم کر لینا ہے اور اس کے بعد لاغن اور پاسورٹ جو ہے وہ میں نے پروائیڈ کر دیا ہے گروپ کے اندر آپ اس کو اس لاغن اور پاسورٹ کو یوز کر کے پریمیم اکاؤنٹ گرامرلی کا یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے انسٹالیشن تو اس کی بس سمپل ہی آپ نے جو ہے یہاں سے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے گرامرلی ایکسٹینشن فور کروم کروم لکھنا یہاں پہ ٹیک ہے تو پہلا ہی لنک جو بھی آئے گا آپ لوگ یہاں سے اس کو انسٹال کر لیں گے ایڈ ٹو کروم کر لیں گے میرے پاس کیونکہ وہ آلیڈی انسٹالڈ ہے اس لیے یہاں پہ ریموو فرام کروم کا اپشن آرہا ہے تو آپ لوگ ان کے پاس یہاں پہ ایڈ ٹو کروم کا اپشن آرہا ہوگا جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے ایک فائل ڈاؤنلوڈ ہوگی اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے ڈینچل سے جو میں نے آپ کو پروائیڈ کر دی ہیں چلیں جی اب آج ہیں ذرا لیکچر کی طرف نو بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں تقریبا اب جتنا ویٹ کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے اب تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد باقی سوالات کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ نام اپنے کمنٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اب آج جو ہے وہ تھوڑا سا ہم چیزوں کو ہم نے یہاں پہ کلاس کے سٹارٹ میں ایک چیز پڑی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ میں نے ایک فائل بنائی تھی چلیں ایک نئی فائل کر لیتے ہیں اس کو ہم لیکچر دو گئے لیتے ہیں ہم نے یہ پڑا تھا ہم اس کوٹ کے اندر کچھ چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں جس کے اندر ایک ہے ایسٹی ایم اس کے بعد ہم نے سی ایس ایس کی بات کی کہ سی ایس ایس ہم اس کے اندر سیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم نے پی ایچ پی کی بات کی اور اس کے بعد ہم نے مائی اسکل کی بات کی اچھا اب یہ چار چیزیں ہیں فلحال جو ہمارے سامنے ہیں ورڈ پریس تو ایک اور چیز ہے یہاں پہ اگر میں بات کروں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ٹولز ہیں یہ جو لینگویجز ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ لینگویجز کس کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو میں اگر HTML کی بات کروں تو HTML ہمیں پتا ہے کس لیے اس کو کیا کہتے ہیں Hypertext Markup Language ٹھیک ہے and CSS stands for cascading style sheet اچھا ابھی کیونکہ ہم ان چیزوں کو discuss کر رہے ہیں Hypertext Markup Language اور cascading style sheet HTML اور CSS کو تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ HTML کیا کرتی ہے اور CSS کیا کرتی ہے HTML Hypertext Markup Language Hypertext کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگوں نے کبھی کبار اکثر دیکھا ہوگا جب بھی آپ کچھ کوئی ویب سائٹ ویڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لینکس ہوتے ہیں اور ان لینکس کے اوپر کلک کر کے آپ ون ویب پیج سے دوسرے ویب پیج کے اوپر جو ہے وہ نیویگیٹ کرتے ہیں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر فیس بک یوز کر رہا ہوں تو فیس بک کے اوپر اگر آپ کو کوئی لینک مل جاتا ہے کسی اور پوسٹ کا تو آپ اس لینک کے اوپر کلک کر کے ڈیریکٹلی اس پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ نیویگیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب Hypertext بولتے ہیں ایسے text کو جو Hyper ہوتا ہے اور Clickable ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک text نظر آ رہا ہے simple یہ والا text ہے کیا اس کے اوپر میں کلک کر سکتا ہوں میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں وہ کلک نہیں ہو رہا لیکن ایک text ہے یہ والا میں اس کے اوپر hover کرتا ہوں تو اس کا color تھوڑا سا change ہو جاتا ہے اس کا color تھوڑا سا change ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کلک کر کے ہم کسی اور section کے اوپر move کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس ایسے text کو ہم بولتے ہیں Hypertext جس کو یہ اوپر click کرنے کی وجہ سے ہم لوگ کسی web page کے اوپر یا پھر اسی web page کے کسی اور section کے اوپر جو ہے وہ navigate کر جاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں Hypertext اور markup کیا ہوتا ہے ہمیں HTML کے اندر کچھ tags ملتے ہیں اور ان tags کی مدد سے ہم جو ہے وہ پورا web page کا جو structure ہے وہ design کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ website پوری نظر آ رہی ہے اس پوری website کا جو structure ہے کہ یہاں پہ ایک paragraph لکھا گیا ہے یہ اور دوسرا paragraph یہ ہے یہاں پہ ایک picture لگی ہوئی ہے یہاں پہ ایک button لگایا اوپر جانے کے لیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک heading ہے یہاں پہ جو ہے وہ logo کے لیے جگہ ہے یہاں پہ menu ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک button لگا ہوا ہے یہاں پہ ایک heading لگی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو structure ہے آپ کی website کا وہ ہم بناتے ہیں HTML کے اندر Hypertext Markup Language کے اندر ٹھیک ہو گیا اور markup کس کو بولتے ہیں وہ tags جو ہم use کرتے ہیں یہاں پہ جیسے میں نے paragraph لکھا یہاں پہ تو paragraph لکھنے کے لیے پی کا tag ہے تو پی کے tag کا جو effect ہے وہ اس کا markup کہلاتا ہے ٹھیک ہے پی کے tag کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس text کو paragraph کے اندر لکھ دینا ہے next paragraph اگلی line سے شروع ہوگا heading کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا bolded ہوگا اس کا size جو ہے arm text سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے تو ہر ایک tag کا اپنا اپنا effect ہے جس کو ہم پڑھیں گے ابھی html کے اندر کہ کون سے tags کس لیے use ہوتے ہیں اور اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کیسے ہم لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے cascading style sheet جس کو ہم css بولتے ہیں آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا یہاں پہ کچھ colors بھی ہیں اس ویب سائٹ کے اندر اس text کا color white ہے اس text کا color blue ہے پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو اس کا color black ہے اس section کا color black ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے کسی website کے اندر کوئی styling add کرنی ہے کوئی css add کرنی ہے کوئی colors add کرنی ہے اچھا جی تو ابھی css کا استعمال کس لیے ہے styling کرنے کے لیے اور html کا استعمال کس لیے structure بنانے کے لیے میری پوری website کا layout ہے وہ میں html کے اندر بنایا کروں گا اور جو styling ہے اس کی وہ css کیا کریں گے ابھی تک دونوں کا جو concept ہے کہ یہ کس لیے use ہوتے ہیں html اور css وہ سمجھ میں آگئی ہے اگر کسی کو کوئی مشکل ہے تو پوچھ لیں اس کے بعد ہم اس کا usage پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ dynamic اور static websites کس طرح منا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی dynamic اور static websites بے بہا innovation دنیا کے اندر ہوتی رہتی ہیں اور روزانہ کے روزانہ جیسے کوئی نئی information آتی ہے آپ اپنے بلاغ کے اوپر update کرتے رہتے تو آپ ایسی website کو جو ہے وہ ایک dynamic website بولیں گے جیسے ہمارا بلاغ ہے hoot rabbit کے نام سے اچھا یہ جو بلاغ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آئے دن جو نئی نئی چیزیں تکنالوجی کے ریلیٹڈ اور innovation کے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ آتی رہتی ہیں اور اس کے اوپر update ہوتی رہتی ہے میں ایک منٹ کے لیے بیٹ کرے رہا رہا آ آ آ آ آ آ آ چھا جی کیا بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہوت ریپٹ ہے اس کے اوپر تکنالوجی انویشن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور جو بھی دنیا کے اندر نئی انفرمیشن آتی ہے تکنالوجی کے ریلیٹڈ وہ یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے اب جیسے یہاں پہ بات کریں ناسا's next mars rover پریزرونس فور سکول سٹوڈنٹس ٹھیک ہے 18 منٹس اگو یہ آرٹیکل پبلیش ہوا ہے اس کے اندر کیا انفرمیشن ہے لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اب یہ اس طرح ایک ٹیم ہے پوری کی پوری جو اس کے مطابق ایک آرٹیکل لکھتی ہے جیسے ہی کوئی نئی انفرمیشن آتی ہے ان کے پاس اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے اور جو ہے لوگوں کو اس کے مطابق ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹریفک ہمارے اس بلوگ کے اوپر آتی ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ کچھ ایڈ نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے ایک ہی ایڈ نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد ایک ہی ایڈ نظر آ رہی ہے تو جتنے زیادہ اس ایڈ کے اوپر امپریشنز آئیں گے جتنے زیادہ اس ایڈ کے اوپر جو ہے وہ کلکس آئیں گے اتنے زیادہ ہم ڈالرز ایڈ سنس کے ذریعے کما سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ویز بھی پتا جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کر رہے ہیں اچھا ایک تو ویہ ہو گیا یہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی تو ایک اپنا بلوگ منا سکتے ہیں نا اور اس بلوگ کے اندر اگر ٹیکنالوجی کی بات کرنا چاہیں ٹیکنالوجی کی بات کر سکتے ہیں اور بہت ساری ویب سائٹس جو ہیں وہ بن سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایڈ سنس کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں میں اگر بات کروں کچھ اور ویب سائٹس کی تو ایک یہ اگر میں ہوت ریبٹ کی بات کروں تو ہوت ریبٹ پہ تو ایک پوری ٹیم ہے نا چالیس پچاس لوگوں کی جو یہ کام کر رہی ہے اور دن رات وہ نئی انفرمیشن اکٹھی کرتی ہے اور اس کے بارے میں کچھ آرٹیکلز لکھ کے یہاں پہ اپ ڈیٹ کرتی ہے لیکن کیوٹین جو ہے کیوٹین والی ویب سائٹ شاہد اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں پہلے یہ کوٹس کی ویب سائٹ ہے اور جو بڑی بڑی کوٹس بڑے بڑے آؤثرز نے کہہ دی ہیں اپنے زندگی کے اندر وہ ان کوٹس کو جو ہے کاپی کرتے ہیں ان کا ایک اچھا سا لی آؤٹ بناتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ اس بلوگ کے اوپر پبلش کر دیتے ہیں جیسے اگر میں بات کروں یہاں پہ دیکھیں بودھا کوٹ ہے جو مہاتمہ بودھا تھا اس کی جتنی بھی کوٹس ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ اس نے ایک آرٹیکل کے اندر پبلش کر دی ہیں مارٹن لوتھر کنگ اس کی ایٹی پلس ٹاپ پابر فل مارٹن لوتھر کنگ جونئر کوٹس اس طرح کا ایک آرٹیکل ہم نے بنا کے لکھ لیا یہاں پہ اور اس کے اندر اب کوٹس لکھنی شروع کر دی ہیں اب دیکھیں یہ جو کوٹس ہیں اب بودھا نے کہہ دی ہیں اب وہ کوٹس کسی کی مراز تو ہے نہیں ہم لوگوں کو بڑا فکر ہوتا ہے کہ میرے کانٹینٹ کے اوپر کانٹینٹ کے اوپر کانٹینٹ ایشو نہ آ جائے جو میں کانٹینٹ لکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ کسی اور نے پہلے نہ لکھا ہو تو جو کوٹس ہیں وہ کسی کی مراز نہیں ہوتی اب مہاتمہ بودھا نے کوئی بات کیا تو وہ سب کے لیے کیا اگر مارٹن لوتھر کنگ نے کوئی بات کیا تو وہ سب کے لیے کیا اگر قائدی آدم کا کال ہے کہ ایمان اتحاد اور تنظیم تو وہ تو سب کے لیے implementable ہے اور سب اس کو ایسے ہی use کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ تم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر کیوں لگایا ہوئے تو اس طرح کا جو content ہے اس کے اوپر copyright issue بھی نہیں آتا اور آپ آسانی سے انٹرنیٹ پہ مہاتمہ بودھا کی codes جو ہے وہ search کر سکتے ہیں ان کو بالکل exactly ویسے ہی جو ہے وہ copy کریں ایک اچھا سا image بنائیں اس کے اوپر اپنا link لگا دیں اور یہاں پہ بھی آپ اپنی ads لگا کے adsن سے جو ہے وہ dollars کم آ سکتے ہیں اچھا جی codes والی ویب سائٹ کا نام سمجھ میں نہیں آیا کوئی اس میں rocket science نہیں ہے qutwn.com ٹھیک ہے اچھا تو اب یہ ایک ویب سائٹ جو ہے یہ ایک بلاغ ہے اور بلاغ کیا ہوتا ہے جس کے اوپر روزانہ کوئی نا کوئی information جو ہے وہ update ہوتی رہتی ہے اب دیکھیں جیسے آپ بودھا's codes ہیں اب کل کو جو ہے وہ قائدی آدم کی codes آ جاتی ہیں گاندی کی codes آ جاتی ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں update ہوتی رہتی ہیں ایسی ویب سائٹ جس کے اوپر content جو ہے وہ frequently update ہوتا رہتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ایک dynamic ویب سائٹ ہے اور ایک ایسی ویب سائٹ جس کا content time to time دیر بعد change ہوتا ہے اس کو ہم static ویب سائٹ بولتے ہیں جیسے ہم نے یہ سجاوٹ house کی بات کی تھی تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ text ہے یہ move کر رہا ہے pictures جو ہیں وہ move کر رہی ہیں sliders move کر رہے ہیں یہ نئی نئی products روزانہ روزانہ آتی رہتی ہیں تو وہ team اس کو update کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی ویب سائٹ اس کے اوپر content update ہوتا رہتا ہے change ہوتا رہتا ہے اس کو ہم dynamic ویب سائٹ بولتے ہیں اور ایسی ویب سائٹ جس کا content time to time change نہیں ہوتا اس کو ہم جو ہے وہ static ویب سائٹ بولتے ہیں دیکھیں نا about us کے بات کرتے ہیں میں about us کا page بنایا ہے کوئی یا about us کا جو ہے وہ section ہے میری ویب سائٹ کے اندر یا میری پوری ویب سائٹ ہی میرا portfolio ہے میری company کا portfolio ہے میں اگر اپنی company کا portfolio کی بات کروں تو techpensions.com کی نام سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں about us اب میری company کی جو information ہے میں پچھلے دس سال سے جو کر رہا ہوں دس سال بعد بھی میں وہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے دس سال بعد بھی ہو سکتا ہے میں نے کچھ services advance level کی دینا شروع کر دی ہوں لیکن ان کی niche تو same ہے نا میری جو team ہے وہ تو same ہے بہت دیر بعد ایسا ہوگا کہ مجھے اس کے اندر کچھ members change کرنے پڑے تو جب بھی مجھے change کرنے پڑے گے میں اس کو change کر دوں گا ٹھیک ہے تو وہ اگر ہم نے frequently changes نہیں کرنی ہوتی کسی website کے اندر تو ہم ایک static website بناتے ہیں اب دیکھیں نا کسی company کا vision اور mission ہے اب vision اور mission جو پانچ سال پہلے تھا وہی vision اور mission اب ہے ٹھیک ہے تو ایسا content جب ہمیں change نہیں کرنا پڑتا اس content کو تو ایسی website کو جہاں پہ content frequently change نہیں ہو رہا ہوتا اس کو ہم static website بولتے ہیں اور اس content کو جس کے اوپر ہم frequently changes کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم dynamic website بولتے ہیں تو دونوں websites کے اندر جو difference ہے وہ clear ہو گیا ہے کہ static اور dynamic کے اندر کیا difference ہوتا ہے اگر کوئی مشکل ہے تو آپ لوگ بوچ سکتے ہیں آپ원이 مکرینے مکرینے میں اک connais آپ کی denk جو چایا میں نہیں ہوگی نمید رہتا ہے ڈ اچھا عبدالرحیم پوچھ رہے ہیں کہ who is better static اور dynamic دیکھیں عبدالرحیم بات یہ ہے کہ بات ضرورت کی ہے اگر آپ نے اپنی کوئی کمپنی کا پورٹ فولیو بنانا ہے اور کمپنی کا پورٹ فولیو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوتا آپ نے اگر کوئی team hire کی ہے developers کی تو آپ frequently تو developers کو چینج نہیں کرتے تو اگر پورٹ فولیو ویب سائٹ کی بات کریں تو static ویب سائٹ اچھی ہے لیکن اگر آپ کسی business ویب سائٹ بنا رہے ہیں کوئی اور business ویب سائٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز sell کرنی ہے آپ کوئی blog بنا رہے ہیں blog کے اوپر آپ نے informational articles جہاں وہ publish کیا کرنے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم dynamic ویب سائٹ بنائیں گے تو دونوں ویب سائٹ بنانا ہی سیکھیں گے ہم یہاں پر HTML اور CSS سے ہم static ویب سائٹ بنائیں گے اور PHP, MySQL اور WordPress کے استعمال کر کے ہم dynamic ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اب بلال صاحب ہیں کوئی وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر kindly check my account and guide me about my mistake تو بلال آج کا جو lecture ہے اگر آپ نے سن لیا ہو تو ہم یہاں پر technicalی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں آج ہم 5x discuss نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو جب time آئے گا تو تب دیکھ لیں گے question جو ہے نا relative کیا کریں lecture کے related کیا کریں جب وہ والا lecture آئے گا تو ہم fiverr کا آپ کا profile بھی دیکھیں گے اور آپ کی ساری confusion بھی clear کیا کریں گے لیکن کوشش کیا کریں کہ میرا وہ سارے کا سارا جو tempo ہے lecture کا وہ خراب نہ ہو آقیب صاحب اور ہندلہ صاحب اگر ہیں یہاں پہ تو پلیز وہ students کی attendance کا جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک کر لیں اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں اور ٹیکنیکل ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم google کے اوپر جاتے ہیں اور google کے اوپر لکھتے ہیں let's suppose ہم نے لکھا dapper اب google کے اوپر میں نے ایک key word لکھا اور اس نے جو ہے وہ مجھے کچھ results show کروا دیئے یہ کتنے سارے results show کروا ہیں یہ سارے کے سارے یہ 10 pages تقریبا اور اس سے بھی آگے جو ہے وہ مجھے اس کی database میں سے چیزیں جو ہے وہ مل گئی ہیں اور اس کے relative dapper کے relative جو ہے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری مل گئی میں یہاں پہ لکھتا ہوں dapper reviews تو dapper.reviews کی website جو ہے وہ میرے مین پیج کے اوپر آگئی اور اس کے علاوہ بھی علاوہ بھی بہت ساری جو ہے وہ search results کے اندر چیزیں جو ہے وہ آ چکی ہیں اچھا چاہیے اچھا اب یہ سید نوازش شاہ بخاری صاحب ہے ہم وہ سوال پوچھ رہے ہیں سر ہم اپنی site کو کیسے rank up کر سکتے ہیں اب میں کیا کروں ان کا پہلے website بنانا تو سیکھ لو ہمارا جو website بنانے کا course ہے نہیں ہاں پہ development ہو رہی ہے پہلے development سیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد بتاؤں گا ranking بھی کیسے کر رہی ہے وہ ہمارے course کا حصہ نہیں ہے ranking portfolio website میں dynamic website بھی بنا سکتے ہیں یا اس میں کوئی issue آئے گا جی بلکل بنا سکتے ہیں portfolio website بھی آپ کی dynamic ہو سکتی ہے اچھا جی اب اس سے آگے چلتے ہیں ہم بات کر رہے تھے dapper reviews کی تو میں نے keyword لکھا google کے اندر تائری بات ہے google کو میں کیسے fetch کرتا ہوں google کے اندر ہم browser کے اندر لکھتے ہیں google.com ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے components ہیں جو ضروری ہیں client اور server کے relation کے لیے dapper reviews کے related جتنا بھی content اس کی database میں موجود تھا اس نے سارے کا سارا مجھے یہاں پہ لا کے دے دیا اب ہوا یہ کہ dapper reviews کے ساتھ ساتھ اگر مجھے کوئی ایسا content میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو اس کی database میں موجود نہیں ہے تو مجھے کیا کہتا ہے your search did not match any documents اس کا مطلب یہ ہے کہ back end کے اوپر ایک database ہے اور اس database کے ساتھ اس keyword کو جو ہم google کے اوپر لکھتے ہیں اس کو search کیا جاتا ہے match کیا جاتا ہے اور اس کے related جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ دکھا دی جاتی ہے اچھا اب یہاں پہ اگر میں دوبارہ سے اس کے اوپر واپس آتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے ایک web browser ہے اور web server ہے web browser سے ہم کیا کرتے ہیں ایک request generate کرتے ہیں اور وہ request جاتی ہے web server کے پاس اور web server اس کو کیا کرتے ہیں اس کو manipulate کرتے ہیں اس کے مطابق کوئی نہ کوئی results produce کرتے ہیں اور ہمیں واپس جواب web browser کے اوپر دکھا دیتا ہے it's like بچپن میں ہمیں ایک example دی جاتی تھی کہ آپ کا ہاتھ جب جو ہے وہ کسی گرم دیکچی کو لگ جاتا ہے تو ہاتھ خود بخود پیچھے جنریٹ کر کے ہاتھ کو واپس بھیجتا ہے وہ جو ریسپونس ہے وہ واپس جاتا ہے ہاتھ کے پاس اور ہاتھ کو کہتا ہے کہ بھائی اب تم پیچھے ہو جاؤ نہیں تو جل جاؤ گے تو ہاتھ جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے اب exactly یہی same procedure جو ہے وہ ہم یہاں پر use کرتے ہیں request اور response والا procedure ہے جو request اور response والا procedure ہے same web browser سے request کی جاتی ہے اور web server کیا کرتا ہے اپنے database کے اندر سرچ کرتا ہے کہ اس request کے against میرے پاس response ہے یا نہیں اور جتنے بھی responses اس کو دینے کے لیے ملتے ہیں وہ اس کو priority basis کے اوپر وہ web browser کے اندر شو کروا دیتا ہے اور اس طرح ہمارا سارے کا سیکشن چلتا رہتا ہے اب جتنی بھی websites ہیں جتنا بھی content ہے google کی database کے اندر جا کے store ہے اور جو content ہے ہمیں time to time جب ہم request کرتے ہیں تو وہ ہمارے server سے ہو کے واپس آ جاتا ہے اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہی computer کو کیا کرنا ہے request generate کرنے کے لیے use کرنا ہے اور اپنے ہی computer response دینے کے لیے generate جو ہے وہ use کرنا ہے اگر میں بات کروں یہاں پہ the request and response procedure کی میری آواز آرہی ہے آپ لوگوں کو آواز clear ہے جی اگر آواز clear آرہی ہے تو confirmation کر دیں رکمنٹ کر ٹھیک ہے اچھا اس کو ذرا میں تھوڑا سا elaborate کر دیتا ہوں اگر ہم ایک static website کی بات کرتے ہیں تو static website کے اندر جو ہے وہ چیزیں کیسے چلتی ہیں اس کو دیکھ لیں در ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب یہاں پہ آج ریکویسٹ اور ریسپانس پر رسیجر کے اندر یہاں پہ ایک web browser ہے جس کے ذریعے ہم ریکویسٹ جو ہے وہ generate کریں ریکویسٹ ہمارے پاس internet ایک میڈیم ہے جو ایک bridge کے طور پر کام کرتا ہے میری ریکویسٹ اور سرور کے رسپانس کے اگینسٹ اور web server ہے جو میری ریکویسٹ کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی رسپانس generate کرے گا اور اس web server کی disk drive ہے جس space کے اندر جو ہے اس نے کچھ data سٹور کر رکھا ہو ہے اور وہ چیزیں لے کے چل رہے اچھا اب web browser نے کیا کیا میں نے web browser کے اندر جا کے کوئی keyword لکھا کچھ بھی لکھا ٹھیک ہے چلے بس ٹھیک ہے اچھا اب ہوا یہ کہ web browser کے اندر میں نے کچھ چیزیں لکھ دیں کوئی بھی keyword لکھ دیا electronics لکھ دیا یا جیسے ہم نے dapper reviews لکھا تھا وہ لکھ دیا تو اب web browser سے جو request ہے وہ کہا بھی گئی internet کے پاس اور internet نے اس کا IP look up کرنا شروع keyword کے against بہت سارے جو ہے وہ websites بہت سارا جو data ہے وہ پڑا ہوا ہو سکتا ہے لیکن ایک IP کے against ایک ہی website جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آئے گی ٹھیک ہے تو اب اس نے کیا اس username کا یا اس جو بھی address ہم نے لکھا تھا اس کا IP look up کیا internet نے اور اس IP کے ذریعے request کی کس کو web server کو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا web browser کے اندر ہم نے چیز enter کی internet نے اس ip look up کیا اور اس ip کے ذریعے web server کو request generate کی اب web server نے کیا اس request کو receive کیا اور اپنی database کے اندر ڈھونڈ شروع کر دیا کہ کیا اس request کے against میرے پاس کوئی data موجود ہے یا پھر نہیں تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے fetch index dot html from hard disk تو کیا کرے گا اس کے against جو server dot com اس نے لکھا تھا وہاں پہ اس کے against کوئی file fetch کرنا شروع کر دے گا کہ ہماری disk drive موجود ہے یا پھر نہیں اور جیسے اس کو file مل جائے گی وہ server return کر دے گا اور server اس file return کر دیتا ہے web browser کو اور سیم پروسیجر ہوتا ہے جب ہم یہاں پہ google کے اندر dap reviews لکھتے ہیں دap reviews یا کوئی بھی keyword آپ لوگ جب لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ look up ہو رہا ip look up کرتے ہی اس نے database کے اندر جا کے server کو request کی database نے database کے اندر fetch کیا server نے اور اس کو یہ فائل یں ملی ساری تو یہ ساری files نے لے ویب browser کو پکڑا دی اور web server نے ہمارا جو response تھا generate کر دیا یہ static website response ہے جو میں آپ لوگوں بتا رہا ہوں کہ static website جو ہے وہ response کرتی ہے اب dynamic کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کو دیکھیں رب میں اگر اس کے against ایک dynamic website کا graph دیکھوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے وہ ہی بات ہوگی یہ steps تو سی مہنا کہ پہلے url enter کریں گے request آئے گی اور وہ اس کو اپنی disk drive کے پاس پیج دے گا اب جیسے ہی وہ disk drive جو ہے وہ fetch کرتا ہے اس page کو تو اس کے اندر سے بہت ساری ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو وہ disk drive خود سے handle نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ dynamic website dynamic website جس کے اندر ہم databases کا استعمال کرتے ہیں جس کے اندر PHP کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ fetch کرتا ہے جب page کو تو اس کے اندر اس کو ملتا ہے web server کو PHP مل جاتی ہے لکھا ہو ہے contains PHP 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 جو ہے وہ web server اس کو manipulate نہیں php processor کے پاس php processor کیا کرتا ہے php کو process کرتا ہے php کے against php back end کے اوپر اس کو database بھی ملتی ہے تو اس database کو execute کرنے کے لیے my SQL database کے پاس بھی جیتا ہے sql کے اندر php کے اندر تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو manipulate کرتا دوبارہ سے اکٹھا کرتا اور data کو receive کرنے کے بعد php processor ہمارے web server کو page return کر دیتا ہے اور web server ہمارے web browser کے اندر page کو display کر دیتا ہے یہ simple مطلب کہنے کی باتیں سمجھنے creation کی طرف جو ہے وہ move on کر جائیں ٹھیک ہے تو simple ان دونوں میں فرق یہ ہے static اور dynamic website ہے اس میں یہ فرق ہے کہ static website کے اندر php contain نہیں ہوتی نہ databases کا استعمال کیا جاتا ہے بلکل static content ہوتا ہے لیکن جہاں پہ databases آ جائیں جہاں php بات ہوگی وہ dynamic website ہو جائے آ 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 کہ اب ہم اپنا development environment جو ہے وہ create کر سکیں تو سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے sublime text کے نام کا ایک software جو ہے وہ install کرنا ہے تو کتنے لوگوں نے software install کر رہی ہے sublime text کا اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ بھی مجھے بتائیں کہ سر میں نے sublime text ابھی تک install نہیں کیا جلدی سے جلدی تاکہ مجھے ایک ratio پتا لگ جائے تاکہ ہم کام جو ہے وہ کرنا start کریں sublime text zam اور web zam اور web اس کا مطلب یہ ہے کہ zam یا web میں سے کوئی ایک software آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی بیری گوڈ تاخلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے software install کر لیا ہے zam کا اگر میں zam کی بات کروں تو میں یہاں پہ search کرتا ہوں zam control panel جنہوں نے install نہیں کیا installation کی ویڈیو جو ہے وہ group کے اندر post کر دی گئی ہے اس کو دیکھیں check کریں اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو install کر لیں ہاں جی ٹھیک ہے سر میں sublime کی جگہ vs code ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے جو جیسے آپ اس کو سمجھیں کر لیں یہاں پہ class کے اندر جو ہے ہم sublime text use کریں گے اچھا اب سب سے پہلے میں نے دو software install کرنے کو کہا تھا ایک تھا zam اور دوسرا تھا sublime text جیسے ہی آپ zam کا control panel search کریں گے اور اس کو start کریں گے تو یہاں پہ آپ کو 5 services مل رہی ہوں گی جس کو آپ نے start کرنے ٹھیک ہے ان میں سے ہم simple جو پہلی دو services ہیں ان کو یہاں سے start کر دیں گے اور اس کے بعد بیشک آپ یہاں سے اس کو cross کر دیں گے اب آپ آ جائیں گے یہاں پہ ہمارا جو sublime ہے اس کے اندر sublime کے اندر آگئے ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ بہت important ہے ہم یہاں سے c drive کے اندر جاتے آپ my computer کے اندر جائیں گے c drive کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک zamp کا folder ملے گا ٹھیک ہے جب zamp کے folder کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ ایک folder ملے گا htdocs کے نام کا یہ جو folder ہے یہ بہت important ہے اور یہ folder آپ کے اس server کا root directory ہے ہم جو بھی file create کریں گے جو بھی file یہاں پہ ہم development کریں گے ہم جتنی بھی وہ ساری کی ساری files ہم اس folder کے اندر install کریں گے جس کا نام ہے htdocs اب اس htdocs کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو ابھی simple کیونکہ install کیا گیا ہے ایک نئے laptop سے میں online ہوں اور اس کے اندر ابھی ہم نے zamp install کیا ہے تو آپ نے کیا کر رہا ہے کہ اس folder کے اندر وہ ساری کی ساری files جو ہے وہ save کرنی ہے جس کے اندر ہم نے code کیا کر رہا ہے اب اس کو ہم نے بند کر دیا simple اب سب لوگوں نے یاد یہ رکھنا ہے کہ کون سا folder ہے وہ سب سے پہلے sq کے اندر جائیں گے zamp کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ ہمیں ایک htdocs کا folder جو ہے وہ مل جائے گا اور اس htdocs کے folder کے اندر ہم اپنی files کو code files کو save کیا کریں گے تاکہ ہم اس کو جو ہے اپنے browser کے اوپر آسانی سے دیکھ سکیں تو سب سے پہلے جب میں sublime کو start کرتا ہوں sublime open کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا پڑتا ہے ایک نئی file create کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو میں ctrl n کے ذریعے ایک نئی file create کر لیتا ہو ٹھیک ہے ابھی تک وہ file untitled ہے اور اس کے اندر جو ہے sir بہت زیادہ interruption آ رہی ہے کیا interruption ہے جی کیا مسئلہ آ رہے اب ٹھیک ہے جی اب آواز آ رہی چلیں ٹھیک ہے تو ابھی تک کیا ہے جو ہم نے sublime text start کیا تو sublime text کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ایک نئی file create کی ctrl n کے ذریعے ctrl n کے ذریعے ہم جو ہے وہ نئی file create کرتے ہیں اور اس file کو سب سے پہلے save کرتے ہیں save کرنے کے لئے ctrl s کی shortcut کی استعمال کرتے ہیں اور کہاں پہ save کرنا ہے ہم نے اس کو سب سے پہلے جانا ہے اپنے c کے اندر اور پھر اس کے اندر ہمارے پاس folder ہے ایک zamp کا zamp کے folder کے اوپر double click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ htdocs کا ایک folder آجاتا ہے اس htdocs کے اندر ہم نے اس file کو save کرنا ہے اس file کا میں اپنی مردی سے کوئی بھی نام رکھ لیتا ہوں lecture one dot html لکھنا اس کے last پہ بہت ضروری ہے اب آواز آرہی ہے سکرین میں مسئلہ تو نہیں ہے نا کوئی ٹھیک چلے تو سمپل ہم نے کیا کیا ہے کہ lecture one dot html جو ہے وہ start کیا ہم نے simple ctrl s save کیا اور اس کو destination دی destination کون سی ہے c drive c کے اندر zam کا folder اور zam کے اندر htdocs کا folder ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا lecture one اپنی مرضی سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں آپ اس کا اپنے نام پہ بھی رکھ سکتے ہیں maria.html ہو سکتا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو save کر دیا تو اب یہ ہوا کہ lecture one dot html کی ایک file ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اب اس کے میں یہاں پہ اس کو lecture one لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ابھی جو میں نے لکھا ہے یہ سب لوگوں کو clear لی نظر آرہ ہے تھوڑا سا میں بڑھا کر دیتا ہوں روگے ہوں اچھا دیتا اب کلیر ہے جی ویڈیو اب یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا ہمارے پاس ایک html کا ٹیگ ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ٹیگز کے اندر لکھی ہیں میں اگر دوبارہ سے اس کو لکھ دیتا ہوں ہم بریکٹ سے سٹارٹ کریں گے اینڈ کریں گے html یہ ایک ٹیگ ہے جس کے اندر ہم html جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈ کرتے ہیں اور اینڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں forward slash کا استعمال کرتے ہیں کسی ٹیگ کو اینڈ کرنے کے لیے یہ ایک ٹیگ html کا سٹارٹ کیا اور html کا ٹیگ ہی ہم نے اینڈ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ٹیگ کے اندر code کرنا ہے html کا جتنا بھی ہے ٹھیک ہے جتنا بھی code ہے وہ ہم ایسے ہی جو ہے وہ کیا کریں گے black ہی آئے گی black ہی آئے گی screen ہی black ہے تو black ہی نظر آئے گی تو میں نے یہاں پہ ابھی ایک ٹیگ سٹارٹ کیا html کا اور html کا ٹیگ اینڈ کیا یہاں پہ سب سے اینڈ پہ پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ہیڈ کا ٹیگ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہی ایک ورڈ فائل ہے تو اس کے اندر ایک ہیڈر ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ہیڈر ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں control panel ہے پورا اور پھر یہاں پہ ایک body ہوتی ہے sidebar ہوتا ہے کوئی اور نیچے ایک footer ہوتا ہے جس کے اندر کچھ چیزیں وہ یہاں پہ دی چاہتی ہیں تو ہم نے بھی same اپنی website کا جو content ہے اس کی division اسی طرح کرنی ہے کہ پہلے سب سے اوپر ایک head والا section آئے گا یہ head کا tag شروع کیا یہاں پہ اور یہاں پہ head کا tag جو ہے وہ end کر دیا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ title لکھا title کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے جب بھی یہاں پہ کوئی بھی tab یا کوئی بھی آپ لوگ facebook اگر visit کرتے ہیں تو یہاں پہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ لکھا ہو ہے web development google drive اس کا مطلب یہ ہے کہ اس web page کا جو title ہے وہ یہ ہے web development google drive ٹھیک ہے تو میں اپنی مردی سے اس کا title جو ہے وہ change کر لیتا ہوں اگر میں آپ کو اسی طرح اس کی output دکھانے کی کوشش کروں تو ہم اس کو fetch کیسے کریں گے ہم دیکھیں گے کیسے کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے وہ کیسے open ہوگا تو ہم یہاں پہ google کے اندر آ کے browser کے اندر آ کے لکھیں گے localhost slash اس file کا نام جو ہم نے htdocs کے اندر رکھی ہے اس کا نام ہے lecture1.html تو ابھی تک تک کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک تو ہم نے کوئی code نہیں کیا لیکن simple آپ لوگوں کو جو چیز ندر آ رہی ہے وہ ہے یہ document اس کا مطلب یہ ہے کہ title کے اندر ہم نے کہیں پہ document لکھا تھا اور اگر میں اس کو change کر دوں یہاں سے میں اس کو change کر کے لکھ دیتا ہوں جی lecture1 intro2 html ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ اس کو لکھ کے ایسے اور ctrl s دبا دیا save کر دیا اس file کو تو اب میں دوبارہ سے جا کے اس کو refresh کروں گا تو اب آپ لوگوں کو یہاں پہ ندر آ رہا ہوگا کہ یہ جو lecture1 intro2 html ہے یہاں پہ title کے اندر آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ title کے tag کہ اندر آپ لوگ جو بھی لکھتے ہیں وہ یہاں پہ آکے show up ہو جاتا ہے اس کے بعد head والا section ہے head کے اندر اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں اس کے main section کی طرف چلتا ہوں جو ہے body کا اور body کے tag کے اندر آپ لوگ جتنا بھی آپ کو اس web page کے اوپر content نظر آئے گا وہ سارے کا سارا body کے tag کے اندر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اچھا اب چلتے ہیں ذرا body کے اندر میں یہاں پہ ایک tag لکھتا ہوں age 1 age 1 heading کے لیے use ہوتا ہے اور html کے اندر ہمارے پاس 6 قسم کی headings ہوتی ہیں heading 1 heading 2 heading 3 اپنے sizes کے حوالے سے ہم لوگ اس کو divide کرتے ہیں age 1 سب سے بڑی heading میں یہاں پہ age 1 کا tag شروع کرتا ہوں یہ شروع کیا یہاں پہ میں نے tag اس کا اور end کر دیا اور اس کے درمیان میں میں نے لکھ دیا i love پاکستان age 1 کا tag شروع کیا اور age 1 کا tag end کر دیا end کیسے کرنا ہے forward slash سے ٹھیک ہے تو اب دوبارہ سے آگے اس کی output دیکھتے ہیں اگر تو یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کی output کے اندر i love پاکستان print out ہو گیا اتنا کام جو ہے اب آپ لوگوں نے اپنے laptops پہ کرنا ہے simple تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ سب لوگوں کی services چل رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے آپ نے simple کیا کرنا ہے یہ اتنا سا code لکھنا ہے stml start end کیا head start end کیا اس کے اندر title کا code لکھ دیا اور body کے اندر h1 کا tag جو ہے وہ start کر دیا sir میں نے web install کیا ہے اس میں sublime file کہاں save کرنی ہے جی بلکل یہ بہت اچھا question ہے کچھ لوگ zamp جو install اور وہاں پہ جا کے آپ لوگ اس کو انسٹال کر لیں گے سر no interruption all is clear چلیں جی very good یہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے good اور done ہو گیا سر سر کیا ہم بھی یہ code use کر سکتے ہیں ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں یا دیم کو sublime support کرے گا وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے مرضی کر لیں آپ کی اپنی آسانی کے لیے آپ لوگ جیسے use کر سکتے ہیں کر لیں میں نے جو ہے یہاں پہ code editor جو ہے وہ sublime text استعمال کرنا ہے اور سرور کے لیے ہم local host کے لیے web کا use کریں فائل کیسے بنانی ہے چلیں آئیں جی دوبارہ سے بتاتے ہیں دوبارہ سے بناتے ہیں وہ فائل ہم نے اس فائل کو اب delete کر دینا ہے آپ سمجھیں کہ ہم نے وہ فائل بنائی ہی نہیں تو سب سے پہلے ہم کندر جائیں گے zamp کے اندر اور htdocs کے اندر sublime text کے اندر آئے ایک نیو فائل create کی ctrl n سے ctrl n ایک نئی فائل create کرتا ہے اور ctrl s اس کو save کر دیتا ہے ctrl s سے میں جب اس فائل کو save کروں گا تو وہ htdocs کے فولڈر کے اندر save ہونی چاہیے make sure ٹھیک ہے c میں c کے اندر zamp اور zamp کے اندر htdocs کا فولڈر اس کا اپنی مردی سے کوئی بھی نام رکھ لیں جیسے میں نے اس کا نام lecture one dot html ڈرکھا تھا ٹھیک ہے تو میں dot html last پہ لکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس کی extension ہے اور اس extension کی بنیاد پہ ہم اس فائل کو یا اپنے سرور کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس فائل کے اندر ہم html کا code کرنے جا رہے ہیں تو اس کو as a html file treat کرنا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی tags ہیں ان کو تم نے as it is google browser کے اوپر ہمارے chrome browser کے اوپر print out نہیں کر دینا بلکہ ان tags کا جو effect ہے اس کو show کرنا ہے جیسے میں اگر آپ لوگوں کو example دوں تو یہاں پہ ہم نے جب body کے اندر آکے h1 اور i love پاکستان لکھا تھا تو i love پاکستان کے گرد h1 اور h1 بھی تو لکھا تھا وہ h1 اور h1 وہاں پہ print out نہیں ہوا بلکہ i love پاکستان directly جو ہے وہ print out ہو ہے اور وہ bolded ہے اور اس کا size جو ہے وہ اہم text سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس tag کا effect تھا وہ اس نے implement کیا ہے وہاں پہ جا کے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم .html کے extension کے ساتھ اس file کو save کریں ٹھیک ہے چلیں جی اب اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے میں h1 کی نیچے ایک paragraph کا tag لکھتا ہوں p کا tag کس لیے use ہوتا ہے paragraph لکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم اپنی مردی سے کچھ paragraphs create کر سکتے ہیں like ہم یہاں پہ پاکستان کے بارے میں لکھنا چاہیں تو پاکستان اس طرح کا کچھ اور ٹیکسٹ میں نے یہ ایک پیراگراف لکھا پھر اس کے بعد میں ایک نیا نیچے ایک اور پیراگراف کا ٹیک جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتا ہوں اور انڈ کر لیتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے کوشش کیا کریں گے جب آپ ٹیک کو سٹارٹ کریں اسی وقت پہ آپ اس کو انڈ بھی کر لیں ٹیک ہے تاکہ وہ پھر آپ کے لیے چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائے میں نے ایک ڈمی کانٹینٹ جو ہے وہ اس کے اندر لکھ دیا ہے تاکہ اس کو ہم آسانی سے پک اپ کر سکیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اب میں نے آئی لف پاکستان کے بعد ایک پیراگراف لکھا تھا اور پیراگراف وہ وہاں پہ ختم ہو گیا اس کے بعد جب انہیں اگلا پیراگراف شروع کیا تو یہاں پہ حالا کے جگہ باپ کی بچی ہوئی تھی لیکن کیونکہ اگلا پیراگراف تھا اس وجہ سے اس نے اس نیکسٹ پیراگراف کو اگلی لائن سے شروع کیا ہے سر یہ جو لیکچر دے رہے ہیں یہ ہم ریوائز کے یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہوگی بعد میں بھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں پی is for paragraph ٹھیک ہے پیراگراف کا جو ٹیکسٹ ہے plain ٹیکسٹ بھی بول سکتے ہیں اس کو ہم پیراگراف کے ٹیکسٹ کے اندر use کریں گے ابھی ہم نے simple کچھ نہیں کیا ہم نے ایک فائل create کی ہے اس فائل کو ہم نے .html کے extension سے save کیا ہے htdocs کی directory کے اندر اور اس کے اندر صرف دو ٹیکس لگانا سیکھیں ہم نے ایک ٹیک ہے h1 کا اور دوسرا ٹیک ہے پیراگراف کا کہاں تک مشکل آ رہی ہے ابھی تک مجھے بتا دیں گے پھر یہ چیز سمجھ نہیں آئی اس کو ہم بتا دیتے ہیں اس کو repeat کر لیتے ہیں کتنے لوگوں کو آگئی ہے پہلے یہ ہاتھ کھڑا کریں نظرہ جتنے لوگوں کو آگئی ہے سمجھ وہ بتائیں سر web میں all services خود ہی ران ہو جاتی ہیں کیا web کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں سے نیچے سے جب آپ web start کرتے ہیں تو جیسے یہاں پہ vamp کا icon آ رہا ہے ویسے یہاں پہ vamp کا icon آ رہا ہوگا وہاں سے آپ services اس کی start کر سکتے ہیں سر یہ page نہیں آ رہا اس پر کام کر رہے ہیں یا یہ کدھر سے ہے اچھا جی ہم نے جب اس file کو save کر لیا تھا اپنے htdocs کی directory کے اندر تو اب ہم کیونکہ وہ directory کے اندر code کر رہے ہیں تو localhost لکھیں گے اپنے browser کے اندر slash اس file کا نام لکھیں گے جس file کے نام سے ہم نے اس file کو save کیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے lecture1.html تو میں نے google chrome کے اندر آ کے localhost slash lecture1.html لکھا ہے تو وہ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے جی کافی لوگوں کو clear ہو گیا ہے very good sublime کیسے install کرنا ہے آپ simple google پہ لکھیں sublime text 3 اور اس کی ویب سائٹ سے جا کے اس کو ڈاؤلوڈ کر لیں اور انسٹال کر لیں سر اتنا تو مجھے m.com میں سمجھ نہیں آئی تھی آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں اچھا جی شکریہ سر زیم کے اندر mysql کو start کرتا ہوں تو وہاں error آ جاتا ہے کنفیگر error اس ٹائپ کا error آ جاتا ہے کرنڈی یہ بتا دیں یہ کیسے remove ہوگا اچھا ادنان بسرا صاحب آپ نے یا تو پھر skype جو ہے وہ on کیا وہ ہوگا یا پھر آپ نے web بھی انسٹال کر لی ہے زیم کے ساتھ تو آپ کی وہ جو port ہے نا ڈبل 3-0-6 والی وہ کوئی اور software اس کو use کر رہا ہے جو software اس port کو use کر رہا ہے آپ اس کو uninstall کر دیں یا پھر آپ اس کو exit کر دیں quit کر دیں تو پھر آپ کا web جو ہے وہ ٹھیک سے run کر رہا ہوگا ٹھیک ہے web اور web دونوں اکٹھے نہیں install کرنے تھے ایک ہی کرنا تھا sir coding کے بعد کہاں پہ جا کے web open کرنا ہے جب آپ نے local host پہ services جو ہے وہ start کرنی ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا localhost slash lecture1 dot html آپ نے simple browser کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے localhost localhost لکھ لیا l o c a l h o s t slash lecture1 جو بھی آپ نے اس file کا نام رکھا ہے lecture1 dot html تو html لکھا تو اس نے مجھے کیا کر دیا سارے کا سارا جو ہے وہ content جتنا میں code کر چکا ہوں وہ مجھے یہاں پہ لاکش ہو گھروا دیا اگر remove بھی کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کب use ہونا ہے کہاں پہ use ہونا ہے اس کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں ابھی اس بحث میں پڑے تو چیزیں جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی سر میں نے ریکویسٹ جنریٹ کی کہ ایک پیرا گراف کا ٹیگ آر لکھو اس کے اندر جو ہے وہ ایک میں نے کچھ ٹیکسٹ جو تھا وہ ڈمی ٹیکسٹ ڈال دیا یہاں سے میں نے ریکویسٹ جنریٹ کی اور یہ میرا سرور تھا سرور جو ہے وہ ویب کا سرور ہے اور اس کی آؤٹپٹ جو ہے وہ مجھے گوگل کروم کی اوپر شو کرواتا ہے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد تو نیچے اب دیکھیں ایک اور پیرا گراف ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے مجھے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ css میں change ہوگا ابھی نہیں ہوگا ابھی css نہیں کر رہے ابھی simple ہم html سیکھ رہے ہیں ابھی simple کر رہے ہیں کہ ہم development environment اپنا create کر لیں ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے جو کام کیا ہے اس کی آؤٹپٹ دیکھنی کیسے ابھی کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے میں tags کی طرف تو لے کے جائے نہیں سکتا sir in case window corrupt ہو جاتی تو یہ process سارا again کرنا پڑے گا یا اگر ہم اس zamp کی location change کر دیں تو کوئی effect آپ zamp کو c میں ہی رکھیں تو زیادہ better sir zamp میں کون سی tab start کرنی ہے i missed it پہلی دو رابعہ شواق پہلی دو services جو ہیں وہ آپ نے start کرنی ہے apache اور sql sir آپ indian language بہت بولتے ہیں indian ڈراموں کا اثر ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں ہماری ساری کی ساری generation انہوں نے خراب کر دیا اب کیا کر سکتے ہیں sir جانے دیں اس میں simple کیا اتنا مشکل تو ہے astagfirullah آج بڑھا ہی کیا ہے ہم نے simple تو کیا ہے ابھی میں دوبارہ سے ابھی دو منٹ کے اندر کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو ذرا ابھی اس کو میں نے من کیا ٹھیک ہے سارا کچھ من کر دیا اس کو بھی میں نے off کر دیا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں کہاں پہ گیا zamp کے اندر یہ دوبارہ سے بتا رہا ہوں جن لوگوں کو ابھی تک clear نہیں ہوا zamp کے اندر جا کے میں نے ان دو services کو apache اور my scale ان دونوں کو میں نے start کر دیا start کرنے کے بعد اس کو میں نے off کر دیا اب میں آگیا دوبارہ سے sublime text کے اندر sublime text لکھا میں نے یہاں پہ اس کے اندر میں نے ایک نئی file create کی ٹھیک ہے نئی file create کر لیتے ہیں اور ctrl n سے ctrl s سے میں اس کو save کرتا ہوں اور اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں lecture 2 lecture 2 کے ساتھ .html لگانا ضروری ہے کیونکہ سرور کو بتانا ہے lecture 2.html جو file ہے اس کے اندر آپ نے اس کو as a html file لینے اور html file کی طرح جو ہے وہ آپ نے اس کو treat کرنا ہے تو یہ یہاں پہ ہو گیا سارا کچھ نہیں یہاں پہ میں نے port کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو لکھا intro to html یہ اس کا title دے دیا body کے اندر آئے ہم نے body کے اندر پہلے اب h2 چلیں پہلے h1 کرتے ہیں h1 لکھا i love پاکستان اوکے پھر اس کے بعد میں نے اس کے بالکل نیچے h2 کی heading دے دی h2 کے اندر میں لکھا i hate india ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں میں نے ایک پیراگراف start کر لیا اس کے اندر میں نے 25 words کا ایک پیراگراف بنایا نیچے ایک اور پیراگراف create کر لیا اس کے اندر بھی ایک dummy content ڈال دیا نیچے اس کو ہم نے h2 میں لکھا تھا اس کو h1 میں لکھا تھا h1 بڑی heading ہوتی ہے h2 سب heading ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد دو پیراگراف نیچے create کیے تھے وہ سارے کے سارے آگئے اب بتائیں آپ کس کو مشکل لگ رہے ہیں سر مجھے پتا ہی آج چلے کہ html css use use کہاں use ہوتا ہے کہاں m.com میں سوچتے تھے اس کا کرتے کیا ہے سر آ رہی سمجھا ایسی سمجھ سمجھاتے رہتے ہیں اچھا جی چلیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے آہستہ آہستہ بہت سارے راز کھلنے والے ہیں آپ لوگوں پر ڈالڈ وری یہ تو ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا سر زیم پیج پر services checkbox میں cross sign show ہو رہا ہے screen shot اپنے جو ہے نا آپ ٹی اے کو اگر کسی کو مسئلہ آ رہا ہے تو ٹی اے آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں ان کو میسیج کر دیا کریں کہ سر یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کو سالٹ کریں سر پہلی دفعہ سمجھ آئیے اچھا سر جی اس کے علاوہ بھی کروائے ہیں آپ لوگ مجھے آگے جانے دیں گے تو میں کرواؤں گا مجھے یہ ہے کہ سب لوگوں کے کنفیئنس کلیر ہو جائے آج کا لیکچر جو ہے نا تھوڑا سا چل پڑا جب ہم نے ہے وہ کور کرنا وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے وہ پانچ منٹ کے اندر ہم پوری ایسٹی ایمل سیکھ لیں گے ڈانٹ وری چلیں جی شکر ہے اب آنے لگ گئی ہے سمجھ تو خفص ہو گیا ہے پروسس کتنی دفعہ سر نے بتا رہی ہے آج جی شکر ہے اب آجاتے ہیں ہم اپنے ٹیگز کی طرف سر اب سمجھ آگئے گوڑ جی چلیں اچھا اب ہوا یہ کہ یہاں پہ ہم نے اب کیا کرنا ہے ایسٹی ایمل کے سارے کے سارے ٹیگز ڈسکس کرنا ہے کہ ایسٹی ایمل کے اندر ہم نے یہ کام کیسی کرنا ہے سوری فور ایرلیونٹ کسٹن بٹ سر مجھے پتا چلا ہے کہ آپ شیر و شیر ہی کرتے ہیں استغفراللہ یہ کس نے کہہ دیا تمہیں غلط انفرمیشن مل گئی ہے تمہیں چلیں بس بھئی بس اب باتیں ختم اب کوئی ارلیونٹ بات نہیں ہوگی اب لیکچر کی بات ہوگی بس چلیں اچھا میں اب questions نہیں لے رہا آپ لوگوں کے تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا کہتے ہیں ایچ ون سے ہم نے کیا کیا کہ heading create کی میں نے ایچ ون کے نہ کوئی سیمپل بنا لی ہے پانچ چھے اور ایچ ون جو سیکنڈ لائن پہ تھا اس کو میں نے ایچ ٹو کر دیا یہ جو تھرڈ لائن پہ تھا اس کو میں نے ایچ تھری کر دیا سیمپل آپ لوگوں کو ڈیفرنس بتانے کے لیے یہاں پہ جو تھا اس کو میں نے ایچ فور کر دیا اور اس کو میں نے ایچ فائیو کر دیا اس کو ہم نے کر دیا ایچ سکس تو اس کو ریفرش کرتے ہیں اب آپ لوگوں کو یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ heading 1 کا سائز کیا ہے heading 2 کا کیا ہے heading 3 کا کیا ہے heading 4 heading 5 اور heading 6 ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک heading کی اپنی اپنی property ہے HTML کے اندر ہر ایک tag کی اپنی اپنی properties fix کر دی گئی ہیں کہ جب ہم ایچ ون لکھیں گے تو تب آئی لوف پاکستان کا وہ جو text ہے اس کا سائز کتنا رکھنا ہے اس کو کتنا بولڈ کرنا ہے اور جب ہم ایچ سکس رکھیں گے تو تب کتنا بولڈ کرنا ہے تو ہر ایک چیز پری ڈیفائنڈ ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک tag جو ہے اس کی اپنی اپنی property ہے اب جیسے میں ایچ ون کی بات کرتا ہوں تو ایچ ون کے اندر pixels ڈیفائنڈ ہے کہ اتنے پیگزل بولڈ کرنا ہے اس کو اتنے پیگزل جو ہے وہ ہمارا جو letter ہے وہ بڑا آئے گا ایچ ٹو کے اندر کچھ اور pixels ہے کم ہے ایچ تری میں اسے کم ہے فور میں اسے کم ہے فائیو میں اسے کم ہے اور سکس میں سب سے کم ہے تو چھے قسم کی heading جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں چلیں اب اس سے آگے چلتے ہیں ہم نے paragraph پڑھ لیا اچھا اب ہوا یہ میں ان چیزوں کو comment کرنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایچ ٹو سے لے کے ایچ سکس تک کی چیزیں ہیں یہ مجھے نظر نہ آئیں کبھی بھی میں اب ان کو چاہتا ہی نہیں ہوں تو میں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ select کروں گا اور control question mark کا جو shortcut کی ہے اس کو میں استعمال کر رہتا ہوں اس کو select کر کے میں نے control question mark دبایا تو یہ comment ہو گیا comment کر دیا اس کا مطلب یہ ہے comment کرنے کا کہ ان سارے tags کا effect میں show نہیں کروانا چاہتا ان سارے tags کو میں جو ہے وہ لے کے نہیں چلنا چاہتا اور ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں سمپل یہ چاہتا ہوں کہ ایچ ون آئے نظر مجھے اور وہاں پہ لکھا ہو i love پاکستان دوبارہ سے آتے ہیں واپس یہاں پہ اس کو refresh کیا تو آپ دیکھیں وہ ساری کی ساری جو باقی headingز تھیں وہاں سے remove ہو گئیں اور مجھے i love پاکستان جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے اچھا اب اس کے بعد میں نے کچھ images بھی اپنے اس document کے اندر لگانے ہیں اس html document کے اندر یا کہہ لیں کہ اس static website کے اندر کچھ images کا استعمال بھی کرنا ہے تو میں google کے اوپر لکھتا ہوں i love پاکستان اور وہاں سے کچھ images اٹھا لکھتا ہوں میں نے let's suppose اس image کو اٹھاتے ہیں اس کو میں نے open image in new tab کر دیا یہ image یہاں پہ چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کا pixels کچھ اچھے نہیں ہے یہ پاکستان کے جھنڈا اٹھاتے ہیں یہاں سے open image in new tab لیں جی اس picture کا یہ جو url ہے اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی copy کیا واپس آئے میں چاہتا ہوں کہ اس image i love پاکستان کے بالکل نیچے میرا جو image ہے وہ نظر آ رہا ہو تو میں نے img image لکھا اور tab دبا دیا کیا لکھا img image اور tab کا بٹن دبایا تو وہ image کا ایک tag جو تھا وہ مجھے نظر آ گیا اور سب سے پہلا جو attribute اس tag کا ہے وہ ہے source کہ یہ image لانا کہاں سے ہے کیا یہ image کہیں انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے اگر انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہے تو اس کا source کیا ہے source کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے یہاں سے اس کا یہ جو url تھا یہ سارے کا سارا یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو یہ url میں نے اس کو control rl کر کے control c کیا copy کیا اور یہاں پہ آ کے control v کر دیا یعنی کہ اس کا جو address تھا وہ یہاں پہ آ کے paste کر دیا تو اب کیا ہوگا کہ وہ ہمارا جو server ہے automatically اس جھنڈے کو اٹھائے گا انٹرنیٹ سے اور یہاں پہ لاکے میرے document کے اندر embed کر دے گا میں واپس آتا ہوں اپنے document کے اوپر control c کر دیا میں نے اس کو save کر دیا اور اب آ کے میں نے اس کو جب refresh کیا تو اب آپ لوگوں کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ پورے کا پورا جھنڈا جو ہے وہ میرے document کے اندر embed ہو چکا ہے بات clear میں اگر چاہوں تو اس کی width اور height بغیرہ بھی set کر سکتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں اس کی width جو ہے وہ 100% کر دے ٹھیک ہے جی width 100% کی تو اب وہ دیکھیں پورا ہو گیا جھنڈا پہلے وہ تھوڑا سا باہر نظر آ رہا تھا اب وہ پورے document کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس کی height کو جو ہے وہ set کرنا ہے تو میں اس کی height کو کر دیتا ہوں 500 pixels PX stands for pixels تو refresh کیا تو اب وہ 500 pixels تک آ گیا اگر میں اس کو تھوڑا سا کم کر لوں تو میں اس کو 400 کر لیتا ہوں save کیا دوبارہ سے واپس آئے تو اب وہ جھنڈا تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے اور چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو 300 کر لیں آپ کی اپنی مردی ہے آپ نے اس کو کیسے manage کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب چھوٹا ہو گیا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ اپنے images کے ساتھ use کر سکتے ہیں فیضہ کہہ رہی ہے copyright issue تو نہیں ہوتا اس سے اب بھی بیٹا سمپل یہ سیکھ لو کہ tag کیسے use کرنا ہے کوئی copyright نہیں مانگ رہا یہ local host یا آپ اپنی website کے اوپر publish نہیں کر رہے اس کو ٹھیک ہے ابھی سمپل آپ اپنا document بنا رہے ہو تو don't worry ابھی سمپل یہ دیکھو کہ ہم نے یہ کام کرنا کیسے ہے ابھی تک image لگانے کی سمجھ آگی image کیسے لگانے image tag اور source کے اندر word کا link image کا link جو ہے وہ آپ لوگ post کر دیں اچھا جی کچھ لوگ اس کا attendance کا پوچھ رہے ہیں تو attendance کا وہی link ہے جس کے اوپر پہلے آپ attendance لگاتے ہیں group کے اندر جائیں گے تو آپ لوگوں کو post مل جائے mark as announcement ہے اس post کے اوپر جا کے آپ اپنی attendance لگا سکتے ہیں اگر لگانا چاہتے ہیں تو ابھی لگا سکتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہے اچھا یہاں تک چیزیں جب clear ہو گئی اگر میں کچھ اور images لگانا چاہتا ہوں نیچے تو ہم ان کو بھی لگا سکتے ہیں اس کی بات کریں تو اس کو میں نے copy کیا open image new tab کیا اور یہاں سے اس کا url copy کیا میں یہاں بھی لے جاتا ہوں اس کو نیچے ایک heading اور بنا لیتے ہیں میں یہاں بھی ایک heading کے اندر لگتا ہوں کہ Pakistan is my beloved country ٹھیک ہے heading لگاتے ہی میں نے نیچے ایک image لگانا آپ 350 pixels تک محدود رکھیں گے لیں جی واپس آئے تو آپ دیکھیں نرا وہ ایک تو پورا بھی ہو گیا اور دوسرا چھوٹا ہو گیا لیں جی یہاں بات تک بات بات کمپلیٹ ہوگی ہے آپ لوگ اپنے اپنے images لگا کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے ویمپ کنٹرول پینل کے اندر جا کے پہلی دو سروسز سٹارٹ کرنی ہے اور براوزر کے اندر جا کے لوکل ہو سلیش اس فائل کا نام لکھ دینا ہے جس فائل کو آپ نے سبلائم دیکسٹ کے اندر سیف کیا ہے اگر کوئی فردر مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگ تی ایز کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سر اگر image جو ہے وہ کمپیوٹر میں سیف ہو تو پھر کیا کرنا ہے چلیں جی آجائیں کمپیوٹر میں بھی سیف کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بھی یہاں پہ ہم ویج کروا کے دیکھیں اچھا اب ہوا یہ کہ ایک پکچر ہم جو ہے وہ لے لیتے ہیں یہاں سے یہ شاکر صاحب کا لائپ ٹاپ ہے تو شاکر صاحب کے لائپ ٹاپ کا یہ ایک سکرین چھوٹ لیتے ہیں ہم یہاں سے snipping tool سے یہ ایک سکرین چھوٹ لے لیا اس کو ہم save کر لیتے ہیں اس file کو اپنے کمپیوٹر کے اندر اس file کو ہم نے save کر لیا اسی folder کے اندر ہم کام کر رہے تھے ٹھیک ہے اس folder کا نام تھا جی سب سے پہلے ہم zamp میں جاتے تھے پھر htdocs کے اندر جاتے تھے یہاں پہ ہم اس کو save کر لیتے ہیں ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں جی screen.png ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ file یہاں پہ saved ہے اور میں اگر چیک کرنا چاہوں اس کو تو c میں جا کے zamp میں htdocs کے اندر اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ میری جو ہے وہ screen.png کے نام سے جو image ہے وہ saved ہے اب میں اس image کو یہاں پہ show کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ سے کیا کروں گا image اور source کے اندر اب وہ url دینے کی بجائے میں اس file کا نام لکھتا ہوں with its extension جس کو میں show کروانا چاہتا ہوں تو screen.png لکھا اور google chrome کی در گیا بھئی یہاں پہ آکے دوبارہ سے اس کو refresh کر کے چیک کیا کہ کیا وہ ہمارے پاس آگئی ہے یہ نہیں تو یہ لیں جی ہمارے پاس وہ والی screen بھی یہاں پہ exactly show ہو گئی تو وہ مشکل کام تو نہیں ہے جی simple ہم نے کیا کیا اس image کے نیچے ایک اور image لگا دیا اگر چاہتے ہیں کہ ہم نے اس image سے اوپر جو ہے وہ کچھ heading لکھنی ہے تو میں یہاں پہ h2 کے اندر لکھ دیتا ہوں جی desktop screen جو کچھ کہتے جائیں گے میں کرتا جاؤں گا desktop screen لکھا google chrome پہ آئے refresh کیا اس کو تو desktop screen جو ہے وہ میرے پاس یہاں پہ show ہو رہی گا اچھا دیکھیں یہ ھٹ ڈاکس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے اب جب بھی کوئی آپ لوگ website بناتے ہیں تو اس website کا ایک folder بنا لیا کریں وہ بہت ضروری ہے folder بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ایک time کے اوپر 10 websites کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ نے جب folder بنائے ہوئے ہوں گے ہر ایک website کے پورے کو پورے asset کے اب ایک website کے اندر ہو سکتا ہے 50 images ہو تو اگر آپ نے ایک ہی folder کے اندر اس کے 50 images بھی رکھے ہیں اور کسی اور website کے 50 images بھی رکھے ہیں تو پھر آپ لوگ confused ہو جائیں گے تھوڑا سا تو پھر آپ لوگ اس کے لیے کوشش کریں کہ ایک folder بنا لیں اور اس folder کے در یہ آپ اس کو call کیا کریں میں اگر اس کی چھوٹی سی ایک example آپ لوگوں کو دے دوں کہ folder کیسے بناتے ہیں تو میں zamp کے اندر جا کے htdocs بناتا ہوں یہاں پہ htdocs کے اندر ایک new folder create کر لیتے ہیں اس folder کا نام رکھ لیتے ہیں جی website simple ابھی website یا پھر website 1 جو بھی آپ نے اس کا نام رکھنا ہے آپ رکھ لیں website 1 کا نام رکھ لیا اس کے اندر ہی میں نے اس کی ساری کی ساری files کو رکھنا ہے lecture 2 والی file کے اندر code کر رہے ہیں lecture 2 والی file کو بھی میں نے website 1 کے اندر move کر دیا اور یہ جو screen والا image تھا اس کو بھی میں نے website 1 والے folder کے اندر move کر دیا website 1 اس کے اندر اب lecture 2 پڑا ہوئے اور screen پڑا ہوئے لیکن اب اگر آ کے میں یہاں پہ اس کو refresh کروں گا تو اب وہ مجھے کہے گا object not found اب ہوا یہ کہ اس نے اس local host کی جو directory تھی htdocs اس کے اندر fetch کرنے کی کوشش کی lecture 2.html تو اب اس htdocs والی website folder کے اندر کوئی آپ لوگوں کو file نظر آ رہی ہے lecture 2 کے نام کی lecture 2 تو ملا ہی نہیں اس کو یہاں پہ localhost slash lecture 2.html lecture 2 تو پڑا ہے اس کے اندر website 1 کے اندر تو اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے کہ بھائی تم local host کے اوپر جانے کے بعد lecture 2 پہ نہیں جاؤ گے بلکہ local host کے اوپر جانے کے بعد ایک folder ملے گا تمہیں اس کا نام ہوگا website 1 اور پھر اس folder کے اندر جانے کے لیے ایک forward slash use کریں گے اور وہاں پہ تمہیں ایک file ملے گی lecture 2.html تو اس کو تم اندر کرو گے تو پھر تمہیں یہ والا content سارے کا سارا مل جائے گا ہاں جی بات complete clear اچھا یہ فیصل اور یہ شعبی خان اگر آپ لوگوں کی اپنی discussion ختم ہو گئی ہوں تو ہم تھوڑا سا کام کر لیں آپ لوگوں کی comments ہمیں بہت disturb کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی باتیں کرنی ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں چھوڑ کے ہمیں ایسے students کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ ہم پڑھنے آئے ہیں آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے یہ comments آپ لوگوں کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی چلیں اچھی باتیں clear ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ ابھی simple سی ہم نے ایک static website بنا لی ہے جس کے اندر کچھ heading ہیں کچھ images ہیں کچھ paragraphs ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک static website کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے اندر کچھ links ہوتے ہیں اگر میں links کی بات کروں تو میں یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو بتاؤں میں یہاں پہ کرتا ہوں جی I love Pakistan یہ paragraph ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کر لیا اس کے بعد اس image کے بعد میں نے ایک paragraph لکھا اس کے اندر ہم نے 100 words کا ایک جو ہے وہ start کیا ایک dummy content لکھا اور ہم نے یہاں پہ لکھ دیا کہ if you want to learn more than go to google کہ بھائی google کر لو اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا تو اب کیا کرنا ہے کہ go to google میرا جو ہے وہ ایسا ہو کہ go to google کے اوپر لوگ click کریں تو وہ google.com کے اوپر چلے جائیں ٹھیک ہے اگر میں ابھی بات کروں تو میں نے اس کو جب refresh کیا تو یہاں پہ last way کوئی paragraph آ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی تک نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا کیونکہ میں نے اس کو save نہیں کیا ہوگا اچھا جی save کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کی width بھی set کر لیں screen.png کی اس کی width کو میں 100% کر دیتا ہوں یا پھر ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر میں اس کو کمنٹ بھی کر دوں control question mark سے آپ کمنٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے اور دوبارہ سے واپس آ دیں lecture 2 ہے نا یہ ہماری وہ file تھی website 1 کے اندر lecture 2 ٹھیک ہو گیا اس screen کے image کو میں نے کمنٹ کیا یہاں پہ اور body کے tag کے اندر ایک اور paragraph جو ہے وہ start کر لیتے ہیں paragraph کے اندر میں نے 75 words dummy لکھ دی ہے اور last پہ وہ ہی line لکھ دی جو میں نے پہلے لکھی تھی اللہ if you want to learn more you can go to google اچھا اور anchor tag use کرتے ہیں اس کا سب سے بہلے ہم hyper reference دیتے ہیں hyper reference کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ website جس website google.com اب ہوا یہ کہ میں نے یہاں پہ کس چیز کے اوپر کلک کروانا تھا میں اس ساری چیز کو cut کر کے لے جاتا ہوں یہاں پہ go to google سے پہلے اور go to google کو ctrl x کر کے آپ لوگوں نظر آ رہے ہیں یہ anchor tag اس سے پہلے ہم یہاں پہ لکھ دیں you can anchor tag start کیا اس پہ ہائپر ریفرنس دیا کہ google .com پہ لے جاؤ اور کس کے اوپر کلک کر لے جانا ہے go to google کے اوپر کلک کر کے تو یہاں پہ دوبارہ سے واپس آتے ہیں تو یہ اب دیکھیں go to google جو ہے وہ آپ لوگوں کو باقی text سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ نہ رہا ہے ایک تو یہ کہ یہ underlined ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا color ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم click کر سکتے ہیں اس کے اوپر جب click کریں گے تو یہ کتھا جائے گا google .com کے اوپر چلا جائے گا یہاں تک بات complete کوئی مشکل ہے تو پوچھ لیں سر html کے tag ہمیں یاد رکھنے ہوں گے ہنج بلکل یہ دیکھیں آسان سے tag ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی اس لیے ہوگی کہ heading ہے تو heading کے لیے h1 کا tag ہے paragraph ہے تو paragraph کے لیے p کا tag ہے image ہے image کے لیے image کا tag ہے تو یہ مشکل پک show نہیں ہو رہی ہے پک کیونکہ ہم نے hide کر دی ہے اس کو چیزیں ہم نے وہاں سے delete کر دی ہیں اور ہم نے اس کو comment کر دیا تھا اس وجہ سے show نہیں ہو رہی سر کہہ رہے ہیں سر چی اپنی ویب سائٹ کے کسی سیکشن پر موو کرنا ہو تو سیم یہی پروسیجر ہے جی آپ اپنی ویب سائٹ کا لنک اٹھائیں گے پہلے میری ویب سائٹ ہے اگر میں یہاں پہ بتا دوں آپ لوگوں کو کسی ویب سائٹ کا لنکہ اٹھالیتے ہیں ڈیپ ڈیویوز ہے اگر اس کے main page کے اوپر آپ navigate کروانا ہے اس کو یا پھر آپ نے اس کے اور سیکشن کے اوپر اوپنر ایک آرٹیکل ہے اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ یوزر چلے جائیں تو یہاں پہ میں نیچے ایک لکھ دیا if پیراگراف لکھ دیتے ہیں نیچے سٹارٹ کر دیتے ایک پیراگراف اور اس پیراگراف کے اندر لکھتے ہیں کہ if you want to see best jar opener then click on this link اب وہ click on this link کو ہم نے hiper reference کرنا ہے تو میں click on this link سے پہلے anchor tag start کرتا ہوں anchor tag start کی ہے hyper reference کے اندر جو jr openers والا link تھا url paste کر دیا ٹھیک ہے اور یہ click on this link کو میں یہاں سے cut کیا اور یہاں پہ anchor tag کے اندر پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے یہاں تک آگیا اور پھر میں دوبارہ سے اپنے article کے اندر جاتا ہوں دیکھیں ایک اور line آ چکی ہے if you want to see best jar openers then click on this link click on this link hyper referenced is کے اوپر میں klik کیا تو کدھر لے جائے گا مجھے وہ jar openers والا rapper dot reviews کی ویب سیٹ تھی اس کا jar opener کے article دیکھیں ذرا same وہ ہی ہے جو یہاں پہ ہے وہ ہی ہمیں یہاں پہ رہا رہا بات clear ہو گئی sir button والا بھی آج guide کر دیں وہ جب form بنائیں form بنانا سیکھیں گے na html کے اندر تو پھر ہم button بھی سیکھ لیں dot worry sir attendance link نہیں شو ہو رہا آپ کا وہ link ہے same post ہے اس group کے اندر جو کی گئی ہے اس ہی post کو جا کے آپ نے fill کر نا کوئی مشکل خام نہیں آج کتنے ہم نے tags use کی ہیں اب ہم نے h1 پڑا ہے اس کے بعد image use کیا اس کے بعد anchor tag use کیا ہے paragraph use کیا ہے اور image کو تھوڑا سا جو ہے وہ موڈیفائی کیا اس کی width اور height کی properties لگا کے ٹھیک ہے تو مشکل کام تو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ simple ہے اور آپ لوگ اس کو try کر سکتے ہیں اور خود سے آپ لوگوں کے پاس میں نے کہا تھا کہ لیپ ٹاپس ہونے چاہیئے تاکہ جو چیزیں ہم پڑھ ہائپر ریفرنس کے لیے چیلیں ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے اچھا جی لنک پر کلک کرنے سے نیو ٹیب اوپن ہونی چاہیے اس سے تو ہماری ویب سیٹ چھوڑ جائے ارے واہ کیا بات کیا جی نوید صاحب نے نوید صاحب کہتے ہیں لنک کلک کریں نوید لنک کھل چاہیے ہماری ویب سیٹ وہی کی رہنی چاہیے تو اس کے لئے ہم کریں گے بڑی اچھی بات کی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک تارگیٹ کی پرابٹی ہے تارگیٹ کی ایک پرابٹی ہے تارگیٹ تارگیٹ کے اندر ہم لکھیں گے ہمارا جو لنک ہے اس کو نیو ٹیپ کے اندر اوپن کیا کرے گا میں اس کو ذرا refresh کرتا جاتا ہے تو ہماری ویب سائٹ والا ہی ٹیپ ریفرش ہو گوگل ڈاٹ کام پہ چلا جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے تارگیٹ is equal to اڈر سکور بلینک کی پرابٹی لگا سکتے ہیں ارسلان کہہ رہے ہیں کہ تار ٹیگ سکن کی ورڈ سے ڈالتے بھائی کون سے کی ورڈ یوز کی ہیں میں کچھ بھی نہیں کی آپ نے سمپل دیکھیں پیراغ لکھا ہے تو میں پی لکھ کے ٹیب دبا دیا پیراغ پیراغ کا ٹیب جو پی کا ٹیگ سٹارٹ ہو گیا آپ لوگ بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں یہ سبلائم پہ آکے پی کا ٹیگ کرتے بہت مشکل کام ہے اس سے بچانے کے لیے ٹائم کو بچانے کے لیے اور دیادہ سے زیادہ لرننگ کے لیے بہنے آپ لوگوں کو سبلائم ٹیکسٹ جو ہے وہ یوز کروایا ہے پھر اس کے بعد اور زیادہ آسانی کرنی ہے تو ایک پیکج کنٹرولر انسٹال کرنے آپ لوگ ٹولز میں جائیں گے تو یہاں پہ میرے پاس کیونکہ وہ already installed ہے تو یہاں پہ ایک install package کا option جو ہے پہلے یہاں سے اس کو install کریں گے پھر اس کے بعد آپ preference کے در جائیں گے پیکج کٹرولر آپ لوگ install کر لیں گے تو آپ لوگ آسانی سے code کر سکتے ہیں اور html suggestions جو ہیں وہ آپ لوگ کو مل جائیں گے کوئی shortcut کی میں use نہیں کر رہا میں پورا tag لگ تھا اچھا جی ابھی تک آج کے lecture میں کوئی confusion ہے tags کے حوالے سے مجھے بتائیں کل کو جب آپ لوگ آئیں گے سب لوگ تو make sure کہ آپ لوگ کا زہم چل رہا ہو آپ لوگ جو sublime کے ادھر code کر رہے ہوں وہ آپ google chrome کے اوپر code نظر آرہ ہو اور آپ کی output ہے وہ چل رہی ہو جتنے بھی questions ہیں ہمارے TAs آپ لوگوں کے پاس available ہیں ان سے جا کے وہ question پوچھیں میرے سے پوچھیں ٹھیک ہے وہ جو ساری کی ساری چیزیں آج کا دن جو ہے وہ clear ہونا چاہیے ویسے میں آپ لوگوں کو weekend کا time دیا تھا کہ weekend کو چیز کر کے آئیں ساری کی ساری اور اب نہیں کر پائے جو لوگ جن کا installation کا مسئلہ ھٹی ایمل کا code بھی run کر سکتے تو zamp کو use کر نے کیا فائدہ ہوگا کارنی بتا دیں مدسسر اقبال آپ بلکل کر سکتے ہیں ھٹی ایمل کا code directly بھی output کر سکتے ہیں لیکن اب ہم نے wordpress بھی پڑھ نا ہے ٹھیک تو میں بھی اس کا استعمال اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں جب wordpress کر رہے ہوں تو وہاں پہ مسئلے نہ آ رہے ہوں سکھا رہے یہ دیکھیں ہمارا یہ پہلا جو لیکچر تھا اس کے اندر جو ہم نے چیزیں پڑھی ہے ہیڈ کا سیکشن ہے ایچ ون ہے پیرا پراغ ہے پھر اس کے باد انکر ٹیگ ہے یہ ساری چیزیں ساتھ سیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ پہ پاکستان لکھا اس کے بعد یہ جھنڈے آگئے میں یہاں پہ نیچے ایک اور ہیڈنگ دیتا ہوں اس ایمیج کے بعد اس پیرا گراغ سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں H2 Provences of پاکستان ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں Provence لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں اور Provence میں چاہتا ہوں کہ جو ہیں وہ ordered list جیسے آپ لگوں نے bulleted points دیکھے ہیں ان bullet points کے اندر وہ ساری چیز ہیں وہ show پنجاب کا سندھ کا سرہت کا اور اس کے بعد بلوچستان کا تو میں ordered list جو ہے OL ordered list OL کا tag میں سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر میں list items create کرنا شروع کر دیتا ہوں میں ایک پہلی list item create کی پنجاب کی اگلی list item create کی میں سندھ کی پھر نیچے آیا تو list item میں create کی یہاں پہ KPK کی last پہ آیا تو ایک اور list item create کی بلوچستان کی تو اب میں make sure چیک کرنا چاہتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ آکے implement ہو گئی ہیں یا نہیں تو میں نے یہاں پہ آیا province of پاکستان تو ordered list تھی کیونکہ یہ 1 2 3 4 اور ایک order کے اندر جو ہے وہ bullet points کے اندر سارے کے سارے provinces جو ہیں وہ implement ہو چکے ہیں ٹھیک ہے میں اگر چاہوں اس کو order list کی بجائے unordered list use کروں تو ol کی بجائے میں یہاں پہ لکھ دوں گا ul unordered list ٹھیک ہے تو simple ol کو change کر دوں ul کے اندر تو اب refresh کریں گے تو وہ dots نظر آرہے ہیں unordered list نہیں آرہی sir ایک question 6 بار کر چکا ہوں آپ answer ہی نہیں کر رہے تمہارا بولو جو irrelevant question ہوتے ہیں میں اس کے جواب نہیں دیتا اب دیکھیں sir kindly یہاں meta کا بتا دے اب میں meta 6 دفعہ بتا چکا ہوں لیکن پھر آپ لوگ جب lecture چھوڑ جاتے ہو چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے تو میں چھے دفعہ اگر آپ لوگ کے سوال کو جواب دیتا رہوں گا تو repeat ہوتی رہیں چیزیں اچھا جی پھر اس کے بعد اور کیا ہے sir image کو tag میں کیسے convert کرتے اب دیکھو یہ کیا سوال ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہو image کو کیسے tag کے اندر اب بس میں نے یہ بتایا کہ image کا tag کیسے use کرتے ہیں img یہ image کا tag ہے اس کے اندر ہم source لکھتے ہیں اور اپنے image کو ہم اپنے document کے اندر convert کر لیتے ہیں اب بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے اس کے اندر tag میں کیسے convert کر دوں تو اگر میں آپ لوگوں کے تو اب یہاں پہ آپ نے اپنی بے تو کسی جو ہے conversation start کر والی ہے question کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے اور question کرنے سے پہلے تھوڑا سا research کر لیا کریں کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں اسے جو ہمارا lecture ہے وہ divert تو نہیں ہوگا کیا وہ question relevant ہے یا نہیں یہ simple میں کامران کے لیے نہیں کہہ رہا سب لوگوں کے لیے رہا ہوں کہ جو بھی question ہے مجھے questions سے کوئی problem نہیں آپ جتنے چاہے سوال پوچھیں لیکن کم از کم make sure کہ جو بھی سوال پوچھیں وہ ہمارے lecture کے relevant ہو اور اسے باقی لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو بجائے اس کے کہ ہم time ضائع کر رہے ہوں چلیں آج جتنے بھی ہم نے tags پڑے اس کو آپ لوگ گھر بیٹھ کریں گے اور کل کو ہم اور انشاءاللہ ھٹی ایمیل کی جو ریمیننگ چیزیں ہیں اس کو بھی ڈس کریں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ css کے اندر ہم نے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے آج کے لیے اگر کوئی سوال ہیں تو پوچھ لیں آج جتنے tags پڑے ہیں ان کو repeat کریں کل کو سب لوگوں کا سب line سیم سرور ہوسٹ سب کچھ چل رہا ہو جو مسئلے آرہے اپنے تی ایس کو جا کے بتائیں اور اس کو جلدی سے جلدی solve کریں یوٹیوب آپ لوگوں کے پاس ہے گوگل آپ لوگوں کے پاس ہے ابھی بھی یہ اتنے آسان سا 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 پیئر ہیں ان کو اگر آپ سے install نہیں ہو رہے تو سوری ٹو سی آپ لوگ جو ہیں یہ فری لانس نہیں کر سکتے آپ لوگ ٹیکنیک لی چیزوں کو نہیں لے کے چل سکتے اگر تو فری لانس اگر آپ لوگوں کے لیے نہیں بنی اس کو لرننگ پوائنٹ آف یو سے لے کے چلا کریں کہ یار اگر ایک مسئلہ آرہ ہے تو میں اس کو solve کرنے کے ٹریقے کمنٹ کرنے کے لیے کسی کو کنٹرول کو مارک اچھا مارک کو کسی بھی ٹیگ کا جو افیکٹ ہوتا ہے اس کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈیفینیشن کے طور پہ بولا تھا کہ آئی لف پاکستان کو بولڈ کر لکھ نا اس کو ایک سپی فونٹ سائز ہو بولڈ ہو تو یہ اچ ون کی پرابٹی ہے ٹھیک ہے اور اچ ون کا کام ہی ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے کہ آئی لف پاکستان کی کیونکہ یہ پرابٹی ہے اس وجہ سے اچ ون کے ٹیک کے اندر جو بھی لکھا جاتا ہے اس کو وہ تھوڑا سا بولڈ کر کے دکھا جاتے ہیں اور کوئی سوال کل کو کسی کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو مسئلہ آرہا ہے ٹرینرز کے ساتھ جا کے ٹی اے کے ساتھ جو ہے وہ کمینی کریں اور اپنے مسائل کو سولف کریں اور تا کہ کل کو آپ لوگ اس سوال اوٹ پٹانگ نہ پوچھ رہے ہو اور ہمارا جو لیکچر ہے وہ ڈسٹر نہ ہو ٹھیک ہے اور جو چیزیں ہیں وہ آسانی سے smoothly لے کے ہم چل سکیں یہ جو ٹیگ ہیں کو implement کریں اور پھر اس کے بعد ہم چیز آگے لے کے چلیں گے سر کوئی بھی ٹیگ سٹارٹ کرنے کے لیے کون سی کی use ہوتی ہیں دیکھو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ہی ٹیگ تو میں نے پہلے shift دبایا اور یہ ون دبایا پھر اس کے بعد میں نے اس ٹیگ کو بند کر دیا یہ ٹیگ سٹارٹ ہو گیا اب کون سی کی اس کے اندر use کی ہے کوئی شورٹ کٹ کی نہیں ہے سوال کون سے کرتے ہو یہ مطلب سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیوں وہ ایسے سوال کرتے کوئی شورٹ کٹ کی use نہیں کی میں نے جو لکھا ہے وہ ٹائپ کر کے لکھا ہے خود سے کوئی ٹاسک دے دیں جو کل آپ کو دکھا سکیں ٹاسک یہ ہی جو ٹائپ میں نے آج ہم نے implement کی ہیں ان کو اپنے طریقے سے مختلف چیزوں کو implement کریں جیسے میں نے links لگائیں آپ لوگ کسی اور website کے link لگائیں paragraph بنائیں images لگائیں list styles بنائیں list بنائیں ٹھیک ہے جس کے اندر order list unordered list لکھیں جتنے بھی tags کیے ان کو implement کریں اچھا ایک task جو ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کا کہ اب یہ دیکھیں I love پاکستان جو image ہے یہ simple ایک image ہے اور میں چاہوں کہ اگر اس image کے اوپر click کروں تو یہ مجھے کسی website کے اوپر لے جائے تو website let's suppose کون سے website ہم subscribe کر لیتے ٹھیک ہے اس کا میں یہاں سے url اٹھایا اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس image کے اوپر لوگ click کر جو ہے وہ safskye dot com کے اوپر چلے جائے تو یہ image کہاں پہ لگایا تھا نہیں یہ image لگا ہو ہے اس image سے پہلے جو ہے میں anchor tag start کرتا ہوں اس کے اندر hyper reference کے اندر safskye کا url دے دیا اور یہاں پہ ہم لکھا کرتے تھے go to google ایسے ہی تھا نا go to safskye ٹھیک ہے میں نہیں یہاں پہ simple ایسے لکھ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں go to safskye یہاں پہ آ جائے گا اور لوگ اس go to safskye کے اوپر click کر کے اب safskye dot com کے چلے جائیں گے واپس آتے ہیں تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ go to safskye کی بجائے یہاں پہ وہ image لگا ہوا ہو اور اس image کے اوپر لوگ click کریں تو image والا جتنا بھی tag تھا سارے کا سارا میں نے copy کیا یہاں سے ctrl x سے میں نے اس کو cut کر لیا اور go رول s کیا واپس آئے تو اب go to safskye نکل گیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ click تو نہیں ہے لیکن جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ پوائنٹر جو ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے اس کے اوپر click کرنے سے یہ url کے اوپر لے جا رہا اور اگر آپ بلکل ہمارا جو bottom right corner ہے اس کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے https safskye dot com اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو section ہے ہمارا ہمیں یہ اگر میں click کروں گا اس image کے اوپر تو ہمیں https اور safskye dot com کے اوپر لے جائے گا میں اس کے کے اوپر بھی click کروا کے ہم اس کو کسی اور website کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں sir html اور css کتنے دن میں ہو جائے گا تقریبا ایک week کے اندر 3 4 lectures کا کام ہے جاتا نہیں all is crystal clear sir thank you so much for the excellent delivery ok thank you چلیں جی یہ کل آپ لوگ کل آکے بتائیں کہ کیا چیزیں نہیں ہو سکی آپ سے اور کون سی چیزیں جو ہے وہ complete ہو چکی ہیں اچھا جی ہماری student ہے فریدہ اسلم اور فریدہ اسلم نے پہلا order فائیور کے اوپر complete کر بھی لیا ہے اور سب سے پہلے تو congratulations اور فریدہ کے لیے تالیا کہ انہوں نے تھوڑی سی guideline سے ہی فائیور کو use کیا اور پہلا order لیا وہاں پہ اور پہلا order ماشاءاللہ انہوں نے complete کر لیا ہے اور انہوں مجھے کل بتایا ان box کے اندر کے سر میرا پہلا order complete ہو چکا ہے تو congratulations فریدہ ہماری class کی پہلی student ہے جنہوں نے اپنا پہلا order complete کیا سر اس website کا نام کیا ہے وہ ہی ہوگا جو اس folder کا رکھا تھا کون سی website آپ جب local host کے اوپر آتے ہیں تو میں نے دیکھیں website 1 نام کا ایک folder create کیا تھا c کے اندر zam اور htdocs کے اندر website one کا ایک folder create کیا تھا اور اس کے اندر میں نے lecture 2 dot html رکھی تھی آپ چاہیں تو directly آپ اس کو htdocs کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو کسی folder بھی رکھ سکتے ہیں تو کوشش کیا گئے ایک folder بنا لیں اپنی website کا کوئی بھی نام رکھ لیں اپنے نام پر رکھ لیں ابھی تو simple ہم practice کر رہے نا تو اس کے بعد آپ اس کو لے کے چلیں اور سارے assets اس website جتنے images ہیں جتنی اس css css html کی files ہیں آپ اس folder کے اندر رکھا کریں اچھا جی آج کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹی سی break کے بعد کل کو انشاءاللہ problems اپنے solve کر کے آئیں اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ مسئلے جو ہیں وہ ہمارے بھی رہتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ کل کو discuss کر لیں گے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹی سی break کے بعد اللہ حافظ